فضائل کیسے پڑھنے چاہئے؟ فضائل ایسے پڑھنے چاہئے کہ لوگ توجہ 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 لوگ دین کی طرف مائل ہو لوگوں میں تقوی کی کیفیت پیدا ہو لوگوں میں خوف خدا پیدا ہو لوگ امیر المؤمنین کی محبت میں انسان کے بچے بنیں اچھے بنیں لوگ بے رہ روی کی طرف نہ جائیں میرے فضائل کے بعد میں ایسے فضائل نہ پڑھوں اچھے یہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث ہے اللہمہ حلی نے اس کے حدیث کو اپنی کتاب کشف الیقین نے ذکر کیا ہے اور حوالہ مزدر بھی اس کا اہل سنت کا مزدر ہے مناقب خوارزمی روہ اختبو خوارزم عبداللہ ابن مسئول سے روایت ہے روایت سمات فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما خلق اللہ تعالی آدم ونفخ فیہ من روحہی عطس آدم جب اللہ تعالی نے حضرت آدم میں اپنی روحوں کی عطس آدم آدم نے شیک ماری جب شیک ماری تو فقال الحمدللہ کیا کہا الحمدللہ چلیے مستحب ہے کہ انسان شیک مارنے کے بعد الحمدللہ کہے فا اوح اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی نے وحی نازل کی حمد تنی عبدی حضرت آدم نے کہا تھا الحمدللہ اللہ نے جواب میں کہا اے میرے بندے تُو نے میری حمد کی وعزتی وجلالی مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنی جلال کی قسم اگر دو بندے نہ ہوتے جنہیں میں نے خلق کرنا تھا دنیا میں تو میں تجھے خلق نہ کرتا حضرت آدم سے کہا یہ جو دونوں بندے ہوں گے یہ میری نسل سے ہوں گے قال نعم یا آدم رفع رأسکا وانظر آدم اپنے سر کو اٹھاو رفع رأسہو سر اٹھایا فَإِذَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَلْ عَرْش عَرْش پر لکھا ہوئا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ عَرْش پر لکھا ہوئا محمد نبی الرحمن عَرْش پر لکھا ہوئا عَلِيٌ مُقِيمُ الْحُجَّةِ سر اٹھا گے دیکھا عَلِيٌ مُقِيمٌ حُجَّةِ وَمَنْ عَرَفَ حَقَّ عَلِيٍّ جس نے علی کے حق کو پہتشانا زَكَا وَطَابَ اور اچھا بن جائے گا جو علی کے حق کو پہچانے کا وہ انسان کا بچہ بن جائے گا اچھا بن جائے گا پاکیزہ بن جائے گا تیب و تحر زاکا و طاب یہ عرش پہ لکھا ہوئی ومن انکر حق تہو یہ دنیا کی خلقت سے پہلے حضرت آدم روح کے پھوکے جانے سے پہلے عرش پہ لکھا ہوئی جو علی کے حق کو پہچانے وہ اچھا ہو جائے گا زاکا زکی بن جائے گا زکا کا معنی تو معلوم ہے نہیں زکا طابہ طابہ کا معنی کیا ہے فنکحو ما طاب لکم من النساء سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں یہ بھی سمجھ لی زکا و طاب آپ کو پاکیزہ ہو جائے گا کون جو حق علی کو پہچانے فضائل علی کیسے پڑے ایسے پڑے کہ زکا اور طابہ ہو جائے مجھ میں آرہ نہیں آرہا ومن انکر حق جو حق علی کا منکر بنے لعنہ و ملعون ہوگا و خوابہ ناکام ناکران ہوگا اب سنیے جو میں جس نکتے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے فضائل پڑے کہ لوگ گومراہ نہ ہو ایسے فضائل پڑے کہ لوگ دین پر رہے اب وہ جملہ آرہا ہے جس کو دونوں طریقوں سے خطیب اپنی بیان سے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے اجوہ سماعت فرمائی ہے اقسنتو بعزتی ان ادخل الجنت من اطاعہو مجھے اپنی عزت کی قسم میں جنت میں بھیجوں گا اسے من اطاعہو جو علی کی اطاعات کر جو علی کی اطاعات کر و ان عسانی اگرچہ میری نافرمانی کر کہ اہل سنت کی کتاب میں مناقب اخوار عزمی میں اختب اخوار عزم نے اس کو نقل کیا اور وہی سے اللہ میں حلی نے کشف الیقین میں معتبر قرار دیتے ہوئے اسے نقل کیا بات واضح ہے یعنی اقسمتو بعزتی ان ادخل الجنت من اطاعہو میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے جو اس کی اطاعات کرے گا علی کی اس کو میں جنت میں بھیجوں گا بحلے میری نافرمانی کر و ان عسانی و اقسمتو بعزتی میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے ان ادخل النار میں جہنم میں بھیجوں گا من عصواہو جو علی کی معاصیت کرے و ان اطاعہنی اگرچہ میری طاعت کرے اب یہ حدیث آپ نے پڑھ دی اب یہاں سے اب اپنا خطاب شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ گمراہ کرنا چاہیں منحرف کرنا چاہیں یہاں بردش حدیث ہے کر سکتے نہیں کر سکتے اللہ نے کہا دیئے علی کی مانو بب بلے میری مخالفت کرو نماز پڑھنی ہے پڑھو نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھو علی والی 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 یہاں سے کوئی بے وقوف خطیب یہ نکال سکتے علی علی کیے جاؤ نماز پڑھنی ہے کوئی ضرورت جنت تو ویسی مل جائے گی جنت تو یہ علی کرنا پہ ملتی حدیث میں علی کی طاعت کرو بس اچھا وہ علی کی طاعت کو نہیں کھول رہا علی کی طاعت میں دین کی طاعت علی کی طاعت میں خدا کی طاعت علی کی طاعت میں ساری اطاعتیں ایک ساتھ ایک لائن پر جڑی ہوئے امیر مومن کی بات مان رہے نماز نہیں پڑھنا امیر مومن کی بات مان رہے دوسرے اور قابلی کا ممکن ہے امیر مومن سے محبت کر رہے امیر مومن نے کہا جنگ پڑھا کہتا ٹھیک ہے میں جنگ پڑھا رہا نماز نہیں پڑھتا مطلق ہے یہاں مطلق ہے روایت میں مطلق ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اس کو کیسے میں حدیث میں نے پڑھ دی نا آپ کے سامنے آپ نے حدیث سن لی اب جو ویسے نماز روزے کے پاوت نہیں ہے ان کے سامنے میں یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں ان کی عید ہو جائی گی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ بلکل صحیح جا رہے ہیں صحیح ڈگر پہ جا رہے ہیں نارہ حیدری یا علی حیدر حیدر میں ایسے فضائل نہ پڑھوں جس سے لوگ اپنے جہل پر مستمر رہے میں ایسے فضائل نہ پڑھوں جس سے لوگ اپنی نادانی میں آگے بڑھتے رہے میں ایسے فضائل نہ پڑھوں جس کے ویسے لوگ اسی حماقت پر باقی رہے جس پر ہوتے پہلے بلکہ میرے فضائل پڑھنے سے لوگ اچھے نتیجے کو آخذ کریں اب یہ حدیث آگئی اس کو شیخ محمد حسن مظفر نے اس لئے میں کہتا ہوں کتب وسیلہ ہے کتب ضروری ہے اگر کتب ہوں گی آپ کا بڑا کام آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے دلائل الصدق ان بہترین کتابوں میں سے ہے جو ہر خطیب کے پاس ہونی چاہیے اس کا مباحثہ کیجئے اس کو پڑھئے برسغیر کے ممبر کے لیے نعمل کتاب بہترین کتاب دلائل الصدق خریدیے منگوائیے واجب سمجھ کے ہر خطیب اپنے ساتھ رکھئے دلائل الصدق دلائل الصدق میں اس حدیث کو مکمل طور پر کھولا ہے کیسے کھولا ہے کہا کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے کہ یہ کہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کا اقرار ٹھیک یہ ایمان کے لیے شرط ہے آپ بینہ اس کی ایمان لاسکتے ہیں آپ بولنے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا ایمان لے ہوں اقرار نہیں کروں گا دل سے اور ایمان لے ہوں توحید لا الہ الا اللہ شرط ہے محمد رسول اللہ بھی شرط ہے اسی طریقے سے جیسے لا الہ الا اللہ کے بغیر ایمان نہیں اس کو پختہ کرنے جو ہے جس طرح محمد رسول اللہ کے بغیر ایمان نہیں اسی طریقے سے علی وآلہ اللہ کے بغیر بھی ایمان نہیں ہے عقیدہ ایمامت کے بینہ آپ کا ایمان ناقص ہے ایمان کامل نہیں ہے جب جس کا ایمان ناقص ہو گیا توجہ جب کیا ہو گیا ایمان ناقص ہو گیا تو جو علی کی اطاعت کر رہا ہے کیا مطلب علی کی اطاعت کر رہا ہے مطلب اس کا ایمان کامل اطاعت علیہن سے مراد ہے اس کا ایمان کیا ہے کامل ہے اس حدیث پر بڑے پھڑے ہیں اور بڑے بڑے توجیحات ہیں کتابیں لکھی گئے ہیں یہ ان حدیثوں میں سے اس لیے میں نے اس کو پیش کیا کے ساتھ من اطاعت علیہن سے مراد کیا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہے جو امیر المومین کو خلیفہ بلا فاصل جب مؤمن مطیع بن گیا اب بھلے وہ خدا کی معصیت کرے ہم سب مؤمن مطیع ہیں علی کی اطاعت کرنے والے کیا ہم سے عقیبت نہیں ہوتی یہ معصیت ہے کیا ہم کبھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے یہ معصیت ہے کیا مؤمن کا دل نہیں دکھاتے یہ معصیت ہے ہمارا عقیدہ ہے شیعہ امیر المومین مؤمن مطیع گناہگار بھی ہو تو وہ جنت میں جائیں گناہوں کی مقشود شفاعت ہو جائے گی یا گناہوں کی تھوڑی بہت سزا بجھ جائے گی ٹھیک ہو گیا حل ہو گیا کتنے آسانی سے حل ہو گیا سیدھا سیدھا من اطاعہو یعنی امیر المومین کی امامات کے اقرار کرتا ان کی بات ماننے سے امران وَإِن عَسَانِ ہر بندہ عَسِي آج کُل اور شیعہ عَسِی جنت میں جائے گا نہیں جائے گا اچھا جو امیر المومین کی امامات کے اقرار نہیں نکرتا امیر المومین کا مطیع امیر المومین نہیں مانتا خلیفہ بلافاصل نہیں مانتا وہ ساری زندگی اللہ کی بات کرتا رہے جنہ میں جائے گا جنت میں کتنا اچھا بیان ہوگی ہے سیدھا سیدھا بیان جس کا ریزلٹ کیا نکال ہم نے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اب اس کے کچھ گناہ کیوں نہ ہوں وہ جنت میں جائے گا اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے جو مخالف ہے امیر المومین ہے مطیع میں اس کی ساری زندگی بات پر مشتمل کہ انہوں نے اللہ کی طاعت پر طاعت کیا جائے کیا پریشانی ہے کیلئر بیان ہوگیا اس سے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے آپ کی دو منٹ کی وضاحت سے اس سے لوگ پختہ رہیں گے ہاں یہ بیلنس بات ہے میں نے کوئی ایسی بات بینا کسی بیان کے خلیق بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو حضرت ترجمہ کیا تھا میں تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں آپ نے ترجمہ کیا تھا پہلے سے پختہ کر کے پیٹھا تھا تو کون ذمہ داروں میں فضائل ایسے پڑھوں کہ میرے فضائل پڑھنے کی وجہ سے لوگ گمراہی کی طرف آگے نہ بڑھیں یہ کشف الیقین میں تھا میں فضائل کیسے پڑھوں میں فضائل ایسے پڑھوں کہ لوگ گمراہ نہ ہو اب ایک اور حدیث ہے اسرار مکرونہ پتنی کتاب کا نام ہے اسر المکرون ہے جو بھی ہے اس میں دیکھی میں نے ایک حدیث یہ کتاب میرے پاس نہیں تھی میں نے پی ڈی ایف میں پڑھا اس حدیث کو کتاب میں ملہ محسن فیضہ کشانی کی کتاب ایک کتاب ہے شرح توحید صدو قاضی سعید قمی کی یہ میرے پاس لیبری موجود ہے اس میں میں نے خود یہ حدیث اپنی آنکھوں سے دیکھی پڑھیں اس کتاب توجہ 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 اس حدیث کو اور دیگر علماء نے اپنے مختلف شروعات میں مختلف کتب میں نقل کیا سانتہم ضعیف حدیث ہے اِنَّ لَنَا مَعَلَّاہِ لَا حَالَاتٍ یَخْحَلِ حَالَاتٍ جو بھی ہے نَحْنُو فِيهَا هُوَا هُوَا فِيهَا نَحْنُو وَمَعَ ذَلِكَ هُوَا هُوَا نَحْنُو نَحْنُو یا نَحْنُو نَحْنُو ہُوَا ہُوَا جو بھی ہے ہماری اللہ کے ساتھ جیسے حالتیں ہیں جس میں نَحْنُو فِيهَا ان حالتوں میں نَحْنُو ہم وہ ہو جاتے ہیں اور وہ ہم اس کے باوجود وہ وہ رہتا ہے ہم ہم رہتے ہیں یہ ہم ہم رہتے ہیں یہ حدیث ہے اب آپ یہ حدیث پڑھ دیں اور اس کی کوئی شرح بیان نہ کریں ہمارے اللہ کے ساتھ ایسی حالتیں ہم وہ ہو جاتے ہیں اگر پلکی وراظہ علی اللہ علی اللہ ہوگا ایک ایسی حالت Robinson اور در سے وہ کہتا ہے اللہ علی ہوگا دونوں طرف سے قضیہ پکا ہوگیا علی بھی اللہ اور اللہ بھی علی ہوگی ٹھیک ہے نہیں باوجود اس کے وہ وہ ہے ہم ہمیں اس پر زیادہ توجہ بھی نہیں کرنی اصل تو رکتہ وہی ہے وہ ہم اس پر جان پانچ لین تو یہ یہ فضائل ایسے نہیں پڑھنے چاہیے کہ لوگ آپ کے ان جملوں کو سن زعیف حدیث کو سن کے گمراہ ہو جائے زعیف کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث جھوٹی ہے زعیف کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث غلط ہے زعیف ہے یعنی سندہ زعیف ہے نقل کرنے والے ڈھنکے لوگ نہیں تھے ان کے حالات معلوم نہیں کہ زعیف کا ہے ممکن ہے بات ڈھنکی ہو ممکن ہے بات اچھی ہو کبھی کبھار جھوٹ بولنے والا بھی سچ بول دیتا ہے کبھی کبھار غلط قسم کے لوگ بھی اچھی بات کر دیتے ہیں تو لوگوں کے غلط ہونا بات کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ زعیف ہے ہوا کرے زعیف ہم مطلب پر بات کریں گے کوئی ایسی ترکیب ہے اب یہ معاشرے میں حدیث چل گئی ایک تو طریقہ یہ ہے سمپلی آپ کہیں کہ بابا یہ حدیث ضعیف ہے میں نہیں مانتا کہانی ختم نہ رہے گا بات ٹھیک ہے کہانی ختم حدیث ہی نہیں ہے کوئی میں حدیث مانتا ہوں اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے اے زعیف ہے سامنے سے جو اخباریت کو فروق دینے والے لوگ ہیں اگر وہ حدیث ہی نہیں ہے ملہ موسو نے فیضر کاشانی سے بڑے بندے نے لکھی قاضی سعید قمی جیسے بڑے بندے نے لکھی اس سے ملتے جلتی حدیثیں اللہ مجلسی نے بحار میں نقل کیے کدھر لے کے جائیں گے آپ کی بات ہوا میں اڑ جائے گی ٹائم کیا آ رہے ہیں سات دس سات دس بس ختم ہوئی بھی گفتور آپ لوگ جدہ پریشان ہوئی بھڑی اوپر لگی ہے پھر کہاں دیکھ رہاں لوگ آپ کی زیارت میری زیارت کر رہے ہیں جزاک اللہ عداب تو اب آپ نے حدیث کو اگر یہ کہہ دے میں زعیف ہے میں نہیں مانتا فی زمانہ یہ طریقہ اتنا کارگر نہیں ہے چاہے آپ مانے یا نہ مانے ٹھیک ہے دنیا کلپس کی دنیا ہے دنیا یوٹیوب کی دنیا ہے دنیا فیس بک کی دنیا ہے دنیا ووٹس اپ کی دنیا ہے دنیا اسٹرگرام کی دنیا ہے تیس سیکنڈ کا کلپ ایک منٹ کا کلپ ڈیڑھے منٹ کا کلپ اسی میں کام اتر رہا ہے ٹھیک اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب سامنے والا اپنی گبرائی پھیلارہ ہے غلط طریقے سے غلط معانی و مفائم کے ذریعے لوگوں کے ذہن کو آلودہ کر رہے تو میں کیوں نہ اگر کوئی محمل سہی ہے سہی معنی بیان کرو اچھی بات پیش کرو میں ٹھیک ہے اب میں نے کتب کا مطالعہ شروع کیا میں نے دیکھا ہاں ایک تفسیر تھی انوار العرفان اس میں مجھے یہ ملا کہ یہ جو زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے جو آپ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے آپ سے محبت کرے وہی اللہ سے محبت کرتا ہے ہاں اس نے وہاں لے کر کتاب میں معلیف میں کہ یہ جو حالت ہے یہ وہ حالت ہے جس میں اہل بیت اور اللہ ایک ہو جاتے ہیں ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا کتنا آسان مفہوم ہے کتنا سادہ مفہوم ہے نہ اس میں کوئی غلوب ہے نہ اس میں کوئی شرک ہے ان کی محبت اللہ کی محبت ہے ہے یا نہیں ہے بات واضح ہے امیر الممین کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے یا نہیں ہے اس پر آپ کو پھر جڑ سو نصوص مل جائیں گی یا علی عدووکا عدوو اللہ یا علی محبوکا محبو اللہ حب علین ایمان بغض علین کفر ہے یا نہیں دنیا کی چیزیں آپ جوٹ سکتے ہیں صحیح معنی میں ہاں فرمائیے اس کی محبت کشف ہوگی ان کی محبت سے کیسے پتا چلے گا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر علی سے محبت کرتے ہیں دکھائے دیں گے وہ یہ ہوگیا دونوں طرف سے محبت تو دونوں طرف سے ہوگی ایک من سائیڈٹ اللہ سے محبت کی دلیل علی محمد سے محبت ہے ان سے محبت کی تو پتا چلے اللہ سے محبت دونوں ہوگئے دونوں طرف سے واضح ہے لیکن کیا خود حدیث کی اندر موجود ہے پھر تتمہ بڑا کمال کو ہو جائے گا محبت اگر ان سے کی اللہ یہ یہ اللہ حالت ہی ہے ایک حالت ہے محبت کی حالت لیکن کیا اللہ یہ ہوگئے نہیں نہیں مغضالکہ ہوا ہوا وہ وہ ہے اللہ اللہ ہے ہم ہم ہیں حدیث کے انڈ بھی بڑا پیار ہے اب یہ پوری حدیث صاف شفاف ہوگئے کیلئے فضائل ایسے پڑھنے چاہیے کیسے پڑھنے چاہیے ایسے پڑھنے چاہیے کہ جس میں سامنے والے کے لیے آپ گم رہی کا کوئی رستہ کوئی چیز خراب فضائل کیسے پڑھنے چاہیے فضائل ایسے پڑھنے چاہیے کہ آپ لوگوں کی روح کو تر و تازہ کریں حالت ہے ایمانی کو تازہ کریں رونک کا بائیس بنے ان کو خراب نہ کریں بہترین فضائل پڑھیں اچھے طرقے سے فضائل پڑے بعض لوگ ایک اور حدف بس یہ ذکر کر کے اگرچہ باتیں اور بھی تھیں بہرحال اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ایک ٹکڑا میں نے احتجاج تبرسی سے نکالا ہے آپ کی خدمتیں پیش کرنے کے لئے اسی بھی بات ہماری مکمل ہو جائے گی یہ روایت میں پڑھ چکا ہوں ایک تقریر میں نے کی تھی جس کا موضوع تھا قید خانہ زندان اس میں اول تاخر زندانی زندان تھا اس میں حدیث انہیں نکالے کہ احتجاج تبرسی سے احتجاج تبرسی میں ایک حدیث اب میں چکے دامان وقت میں گنجائش نہیں اور وہ پھٹ گئے دامان وقت اور اس میں پیونت بھی اپنی لگ سکتے اتنا بری ترقیز پھٹ چکے دامان وقت اس لئے جو ہے مختصر کر کے بکل جائے اس کو مکمل کرنے بعد کہ ایک یہودی شام سے آیا اور ان کے علماء جو ہے انہوں نے اپنے کتاب توریت جو پڑی انجیل جو پڑی زبور صوف انبیاء سارے دلائل اللہ جب دیکھے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ہم نے سارے انبیاء کے موجزات پڑھ لی تم مسلمان بڑے چالا کر جتنے انبیاء کے موجزات ہیں تم نے نبی کے ساتھ چپکا دی جتنے انبیاء کے موجزات ہیں تم نے اپنے نبی کے ساتھ چپکا دی اور ہر نبی کے لیے جو درجہ جو مقام جو عظمہ تھے تم نے کہا یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کے لیے جو فضیلت تھے ایک لاکھ تیسے ہزار نو سو ناروے نبی اس کے لیے تمہیں سب اٹھا کے اپنے نبی کو دے دیئے تو سب کے سب چپ ہوگئے خاموش کیا جواب دے کون جواب دے یہ یہودی کو وہ کہہ رہے ہیں میں توریت بھی پڑھ کر آ رہا ہوں انجیل بھی پڑھ کر آ رہا ہوں زبور بھی پڑھ کر آ رہا ہوں صوف انبیاء بھی پڑھ کر آ رہا ہوں ان کی نشانیاں دلالے سب دیکھ دا کیا رہا جو کچھ مہا دیکھا تم نے سارا یہاں چپکا دیئے جواب دیں باپ اس کو کیسے جواب دیں گے کیسے اس کو قانے کریں گے کوئی جب جواب نہ دے سکا علم امیر کانا فقال علی بن عبی طالب نعم ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے مَا أَعْتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيًا دَرَجَةً وَلَا مُرْسَلًا فَضِيلَةً اللہ نے کسی نبی کو کوئی درجہ اتا نہیں کیا کسی رسول کو کوئی فضیلت اتا نہیں کی مگر نہیں کہ اس ساری کسی سمیت کر محمد مستقا کیلئے رہنگ ٹھیک وَزَادَ مُحَمَّدًا عَلَى الْأَنْبِيَا صرف وہ نہیں محمد کو کچھ اضافی بھی دیا ہے وَزَادَ مُحَمَّدًا عَلَى الْأَنْبِيَا صَلَّ اللَّهُ عَلَى الْأَنْبِيَا اضعافاً مضعفاً ایک گناہ نہیں کئی گناہ ہم یہ حجازت دی ہے توجہ بس گفتگو ختم ہو رہی ہے پریشان نہیں آپ فَقَالَ لَهُ الْيَهُدِي یہودی کہنے لگا فَهَلْ أَنْتَ مُجِيبُنِي تم جو ہے مجھے جواب دو کہ اگر میں سوال کروں گا قَالَ لَهُ النَّعَم سَأَذْكُرُ لَكَ الْيَوْم مِنْ فَضَائِلِ رَسُولِ اللَّهِ آج میں رسول اللہ کی وفضائل پڑھوں گا مَا يَقُرُ بِهِ أَعْيُنُ الْمُؤْمِنِين جس سے مؤمنین کی آنکھوں میں ٹھنڈ پڑھ جائے گی اس کا مطلب مومن کو خوش کرنا بھی فضائل کے ایک مقصد ہے نص سے امیر کائنا میں ایسے فضائل پڑھوں گا مومن خوش ہو جائیں گے مومن کے آنکھوں میں ٹھنڈ پڑھ جائیں گے یہ مطلب اور کیا مطلب اور دوسرا میرا مقصد یہ ہے کہ میں جب فضائل پڑھوں تو جو میرے مولا رسول اللہ کے فضائل میں شک کرنے والے ہیں میں ان کے شک کو ختم کر دوں فضائل کیسے پڑھے فضائل ایسے پڑھے کہ مومن خوش ہو فضائل کیسے پڑھے فضائل ایسے پڑھے کہ جو فضائل میں شک کرنے والے ان کا شک ختم ہو جائیں مفتگو ہماری ختم ہوئی خلاصہ اس کا یہ فضائل کیسے پڑھے جی فضائل ایسے پڑھے کہ محوریت ہونی چاہیے ایک نکتہ مرکزی ہو فضائل ایسے پڑھے اس میں مقصدیت ہو آپ کا مقصد خلافت کو ثابت کرنا ہو امامت کو ثابت کرنا ہو فضائل ایسے پڑھے کہ لوگ گمراہی کی طرف نہ جائیں لوگ بے باک نہ ہو لوگ دین سے دور نہ ہو فضائل ایسے پڑھے مومنین کی آنکھوں میں ٹھنڈک مومن خوش ہو جائے مومن کی خوشی ایک مقصد ہے یہ بتتمیزی ہے کہ کہا جائے کہ بس یہ محل سے لوگ کو خوش کرنے کیلئے پڑھتا اگر لوگ شیعہ ہے تو بہتر ہی نمارے ہاں اگر گمراہوں کو غالیوں کو ناسمیوں کو خوش کرنے کیلئے پڑھے تو بہتر ہی نمارے وہم نے واضح کر دی فضائل ایسے پڑھے کہ شک کرنے والوں کا شک فضائل جب آپ پڑھے ایسی روایتیں خدا کیلئے نہ پڑھے لوگ دین سے دور ہو ان کی بہتر توضیح ڈونڈ کے اس کو نمبر پر بیان کریں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلاة على محمد وعالی الطاہری